سید فیصل کریم ساتھ دینے پر ستر ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں معیشت کو ڈیڑھ سو ارب ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا دونوں ملکوں کے درمیان ادم اعتماد پیدا ہوا امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کے تعاون کو نہ کافی سمجھا پاکستان نے طالبان کو منانے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے لیکن انتہا پسند آر ایس ایس کی سوچ کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی سمجھ نہیں آتا چین اور امریکہ کے ایک دوسرے کے اتنے مخالف کیوں ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دلی میں ہونے والی کشمیری رہنماؤں کی اے پی سی کا ناٹک فلوپ ہو گیا کشمیری رہنماؤں نے بھارتی اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے پانچ اگست کے اقدامات واپس لینے کا مطالبہ کیا ایسی بے مقصد نشستوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا وزیر خارجہ نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کی ایٹمی پولیسی تبدیل نہیں ہوگی جو بات ہو جائے چھوٹ سیل کی حکومت نے دودھ آٹے پولٹری پر ٹیکس واپس لینے کا بڑا اعلان کر دیا طفاقی وزیر خزانہ شاکت ترین نے قوم اسمبلی میں خوشخبری سنائی پتایا آٹھ سو سی سی کے بجائے اب ہزار سی سی گاڑیوں پر ٹیکس کم کیا جا رہا ہے پانچ منٹ سے زیادہ موبائل کال پر پچھتر پیسے ٹیکس لگے گا سونے اور چاندی پر ٹیکس میں بھی کمی کر دی گئی شاکت ترین کہتے ہیں آئی ایم ایف سے کہہ دیا ہے بزلی ٹیریف نہیں بڑھایا جائے گا ہم نے آٹو پالوسی کا اعلان کیا تھا کہ یہ آٹھ سو پچاس سی سی کی گاڑی جو ہے اس میں ہم ٹیکسز ریموو کریں گے ریڈیوز کریں گے تاریوں کی قیمتیں کم ہو ہم نے آٹھ سو سی سی کو ہزار سی سی تک کر دیا ہے دودھ اور دیگر مسنوات پر جو دس سے سترہ بزل ٹیکس بڑھاتا ہوں ہم نے اس کو واپس لینے اٹھے اور اس کی اشیاں پر پھول ٹیکس نہیں لگایا جائے درامت شدہ انڈے اور ہیچنگ کے لیے انڈے پر ٹیکس کو ایگزمٹ کر دیا گیا مرڈیکل بلز کے اوپر ٹیکس ہم نے واپس لے لیا سرکاری ملازم کی پروفیڈنٹ ٹیکس ہم نے واپس لے لیا انٹرنیٹ پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا ایس ایم ایس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا موبائل فون پر پانچ منٹ سے زیادہ اگر کالک آپ کر رہے ہیں تو وہاں ہم پجتر پیسے ہم لیں گے سونے اور چاندی پہ آئے سترہ پرسنٹ ٹیکس کو کم کر کے ایک اور تین پرسنٹ کیا جا رہا ہے ٹیکس کا جو نظام ہے اس میں تبدیلیاں لارہے ہیں سیکشن ٹو زیرو تھری ہے وہ ہم نے اس کو نکال دیا ہے جب وہ ٹیکس آرڈٹ فرمز ہمیں کہیں گی یہ ہیبیچول ٹیکس ریپورٹرز ہیں زیادہ تر وہ وہ ہوں گے جو اس وقت ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ہم ان کو اریسٹ بھی کر سکیں گے عمران خان صاحب نے کہا ہے نو انگریز ان ٹیرپ اور یہ ہم نے آئی ایم ایف کو بھی کہا ہے اس وقت ہم اپنے غریب پر بوشنی ڈالیں گے اے عرض بطن ہم تجھے تعمیر کریں گے ہم تیرا مقدر تیری تقدیر لکھیں گے وزیر خزانہ کی تقریر کو کار ڈیلرز نے میڈل کلاس کے لیے فائد مند قرار دے دیا آسما یاس کہتے ہیں سارفین کے لیے بڑی خبر ہوگی گاڑیوں کا والیوم بھی بڑھے گا سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کہتے ہیں اس پیسلے سے سرمایہ کاری آئے گی ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے جبکہ مزمل اسلم نے بتایا شوکت ترین کی بجٹ تقریر سے سٹاک مارکٹ منفی سے یک دم مصبت ہو گئی آٹھ سو پچاس سی سی کی گاڑی جو ہے اس میں ہم ٹیکسز ریموف کریں گے ریڈیوز کریں گے تاکہ ان کی قیمتے کم ہو ہم نے آٹھ سو سی سی کو ہزار سی سی تک کر دیا پاکستان آٹوموٹیو منفیکچرنگ کی جانب سے وزیر خزانہ کی اعلان کا خیم مختب حکومتی اقدام احسن قرار گاڑیوں کے میاں میں بہتری کا اندیا دے دیا سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کہتے ہیں فیصلے سے میڈر کلاس کو فائدہ ہوگا کہ ہم گروت کی طرف سے آ رہے ہیں ہم انویسمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں اور ایکنومک انویسمنٹ سے ہی ہمارے جابز نکلیں گے ماہر معاشیات مضمیل اسلم نے کہا کہ مسائل بے پناہ اور وسائل محدود ہیں لیکن امید ہے حکومت بہران سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی حکومت کی جانب سے کون سے شعبوں میں لگائے گئے ٹیکس واپس لیے گئے عوام کو کیا فائدہ ہوگا جانتے ہیں سما کے نمائندے شکیل احمد سے جی شکیل بتائیے دیکھیں حکومت نے نئے والی سال کے بجٹ میں مختلف شعبوں اور افراد پر ٹیکسز میں اضافہ کیا تھا آج ان ٹیکسز میں یا تو کمی کی گئی ہے یا ان میں سے کچھ کو واپس لیا گیا ہے مثلا گولڈ جو سیکٹر تھا جیوری سیکٹر اس پر سترہ فیصد جی ایس ٹی آئید کر دیا گیا تھا لیکن اب اس کو واپس ایک سے تین فیصد کر دیا گیا ہے موبائل فون جو سارفین ہیں ان کے اوپر تین منٹ سے زیادہ دورانیا کی کال پر ایک روپے ٹیکس آئید کیا گیا تھا لیکن اب کال کا دورانیا تو پانچ منٹ تک بڑھایا گیا ہے لیکن ٹیکس کی شرعہ کم کر کے پچتر پیسے کر دی گئی ہے انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس پر کوئی ٹیکس آئید نہیں ہوگا اس کو واپس لے دیا گیا ہے سب سے ہم چیز جو گاڑیوں پر ٹیکسز میں کمی کی گئی تھی اب وہ آٹھ سو پچاس سیسی کی بجائے ہزار سیسی تک کی گاڑیوں پر لاغو ہوگا یہ ٹیکسز کم ہونے سے جو گاڑیاں ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے تک سستی ہونے کا امکان ہے اسی طرح پراپرٹی ریال شیڈ تعمیراتی شو پینتیس فیصد میکسیمم شرعہ تھی اس کو کم کر کے بیس فیصد کیا گیا ہے درامدی خوشدود پر ٹیکس واپس لے لیا گیا ہے اور پولٹری مسنوات اور چانوں کی جو خوراک ہے اس پر سترہ فیصد کے بجائے اب دس فیصد ٹیکس لاغو ہوگا اور اسی طرح ٹیکس رالی مسنوات پر بھی ٹیکسز میں کمی کی گئی ہے تو اس طرح مختلف شعبوں اور افراد کو اب ریلیف دیا گیا ہے کیونکہ بہت زیادہ رییکشن ملا تھا گورنمنٹ کو نئے بجٹ کے اعلان کے بعد شاکیل آپ ڈیٹ کر رہے تھے حکومت کی چھوٹ سیل عوام کے لیے لوٹ سیل اس سب کے باوجود بھی تنقید ہو رہی ہے حکومت کے پیش کردہ بجٹ میں اس قدر غلطیاں ہیں جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی نون لیگی رہنما احسن اقبال نے قومی اسمبلی اجلاس میں کہا حکومت غیر سنجیدہ ہے اپوزیشن نے بجٹ میں خامیوں کی نشاندھی کی تو ان تجاویز کو اجلت میں واپس لے لیا گیا یہ حکومت غیر سنجیدہ ہے انہوں نے بجٹ بھی غیر سنجیدگی سے بنایا اور اسی اجلت سے اس بجٹ کے اندر لگائی گئی تجاویز جب اپوزیشن نے واضح کیا کتنی اس میں غلطیاں ہیں ہم مشکور ہیں کہ ان غلطیوں کو انہوں نے اسی اجلت سے پھر واپس بھی لے لیا پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ہے نہ صرف اپوزیشن کی طرف سے بلکہ انڈسٹری کی طرف سے ماہرین کی طرف سے اتنی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہو کسی بجٹ کے اندر جو اس بجٹ میں کی گئی ہے مشن لاہور ناکام تفصیل جان یہ تھوڑی دیر میں ستائیس میں سے چھبیس نکات پر مکمل عمل درامت کا اعتراف فیٹف کا پھر بھی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ نام اکٹوبر تک گری لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ چھے مزید نکات پر عمل درامت کا بھی کہہ دیا سادر فیٹف کہتے ہیں پاکستان میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے خضرات موجود ہیں مقدمات اور سداوں میں تیزی لانا ہوگی اسلام آباس سے شکیل احمد کی رپورٹ پاکستان کا نام گری لسٹ میں برقرار فیٹف نے ڈو مور کا مطالبہ بھی کر دیا ستائیس میں سے چھبیس نکات پر مکمل عمل کے باوجود پاکستان کو کلین چٹ نہ ملی فرانس میں ہونے والے ورچول اجلاس میں اعتراف کیا گیا کہ فروری دوہزار اکی سے اب تک تین میں سے مزید دو نکات پر عمل درامت کیا گیا اس کے باوجود مزید چھے نکات پر عمل درامت کا ٹاسک سونپ دیا گیا سادر فیٹف مارکوز پلیئر نے اب تک اٹھائے گئے پاکستانی اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا فیٹف کا ریل اسٹیٹ جولرز سمیت غیر مالیاتی شعبوں کی نگرانی بڑھانے پر زور کہا منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسی ام لویس افراد کے خلاف مقدمات اور سزاوں میں تیزی بھی لانا ہوگی وزارت خزانہ کے مطابق پیرسی جلاس میں فیٹف کے رکن ممالک نے پاکستان کی بے مثال کامیابیوں کا متفقہ طور پر اعتراف کیا ایف ایٹی ایف ایکشن پلین کا باقی ایک نکتہ بھی اکتوبر دوہزار اکیس میں ہونے والے فیٹف پلین ری جلاس سے قبل مکمل کر لیا جائے گا پاکستان فیٹف کو پہلے ہی اعلی سیاسی سطح پر یقین دہانی کرا چکا ہے شکیل احمد ساما اسلام آباد وفاقی وزیر حماد ازر کا کہنا ہے پاکستان کو سب سے مشکل ستائیس نکاتی پلان دیا گیا چھبیس پر عمل کر چکے اب ایک نیا ایکشن پلان دیا گیا ہے جس کے ساتھ نکات پر ایک سال میں عمل کر لیں گے واضح کر دیا کہ بلیک لسٹ میں شامل کیے جانے کا کوئی خطرہ نہیں پاکستان پر کسی قسم کی پابندیاں نہیں لگائی گئے آج ہماری پروگرس کو اکنالج کیا جا رہا ہے البتہ کہ ابھی گری لسٹ سے نکلنے کا سفر کچھ باقی ہے بلیک لسٹنگ کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے اور اب بحث اسی بات پر ہو رہی ہے کہ گری سے ہم نے وائٹ لسٹ میں کر جانا ہے ستائیس میں سے جو چھبیس نکات ہیں اس میں ایک نکتہ رہ گیا ہے جب بھی تین چار مہینے بعد سیشن ہوئے گا ہمارا ٹارگٹ ہوئے گا کہ ہم اس پر مکمل کریں جو دوسرا ایکشن پلان ہے جو ہمیں آج ملا ہے یہ ہمیں سات نکاتی ایکشن پلان ملا ہے پہلے والا ایکشن پلان ٹیروریزم فائننسنگ پر فوکس تھا جو دوسرے والا ایکشن پلان وہ منی لانڈرنگ پر فوکس تھا اس کو بھی ہم انشاءالہ دارہ ویدن ٹویلیل منز کمپلیٹ کریں گے گری لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں آپ ضروری ہے کہ ہم دونوں ایکشن پلانس جو ہیں ان کو مکمل کریں بھارت کا جو اسمی چہرہ ہے پیٹ ایف کے پلیٹ فرم پر وہ بڑی بوری طرح بے نکاب دوا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا اوور کلے کیا ہے پیٹ ایف میں سب کو پتا ہے کہ بھارت جو ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں کو پیٹ ایف کے اندر جو ہے وہ پولٹسائز کرے اس پیٹ ایف کے ٹیکنیکل فورم کو اس کی پولٹسائزیشن کی ایفرٹس ایف ایٹ ایف کی جانب سے پاکستان کا نام گری لسٹ سے نہ نکالنے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بڑا بیان آ گیا سما سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تائین کرنا ہوگا کہ ایف ایٹ ایف ٹیکنیکل فورم ہے یا پولٹیکل دیکھنا ہوگا کچھ قوتیں سیاست کے لئے تو استعمال نہیں کر رہی ہو سکتا ہے کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان پر تلوار لٹکتی رہے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تائین کرنا ہوگا کہ ایف ایٹ ایف ایک ٹیکنیکل فورم ہے یا ایک پولٹیکل فورم ہے یا کچھ قوتیں اس کو سیاست کے لئے کہیں استعمال تو نہیں کر رہی جہاں تک ٹیکنیکل فورم ہے اور جو ہم سے مطالبہ کیا جو ہم سے تقاضے کیے گئے ہمیں ایک ایکشن پلان دیا گیا ایکشن پلان کے ستائز آئیٹمز تھے اپنے موں سے اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ ستائیس میں سے چھبیس پر ہم مکمل طور پر ہمیں اپنا ہم نے عمل پیرا ہو گئے ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی اور ستائیس میں میں بھی ہم نے خاصی پیشرفت کی ہے اور کرنے کا ارادہ ہے تو اس محول میں میری نظر میں پاکستان کو گریلس میں رہنے رکھنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اب یہ اور بات ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سکورتیں چاہتی ہیں اور کہ پاکستان پر ایک تلوار لٹکی رہے لیکن ہم نے جو کچھ کیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے اپنے مفاد کے لیے ہمارا مفاد یہ ہے کہ منی لانڈرنگ نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی خواہشی ہے کہ ٹیرر فینینسنگ کو ہم نے اس پر ہم نے اس کا تدارک کرنا ہے یہ پاکستان کی ضرورت ہے یا ہمارے اپنے مفاد میں ہے تو ہم وہ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ بلاول بھٹو کے تبدیلی سرکار پروار آزاد کشمیر میں خطاب کرتے ہوئے کہا مقبوضہ کشمیر کے عوام موڈی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگ عمران خان کی مہنگائی اور بے روزکاری کا مقابلہ کر رہے ہیں دعویٰ کیا کہ پی پی انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی موڈی اور عمران خان سے جان چھوڑائیں گے مقبوضہ کشمیر میں کشمیر کے عوام موڈی کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں موڈی کا سرکار کا مقابلہ کر رہے ہیں تو یہاں آزاد کشمیر کے عوام عمران خان کے مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں عمران خان کی بے روزکاری کا مقابلہ کر رہے ہیں حکومت پاکستان کا کشمیر کے عوام اور کشمیر کے ساتھ جو رویہ ہے جو پولیسی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دب ہوتا ہے کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے لاپارس نہیں دے سکتا ہوں ہم ملک کے ہر علاقہ سے تیر کو جتوائیں عوامی حکومت بنائیں جو نہ صرف موڈی کے آنکھوں میں آنکھیں دال کر جواب دے سکے مگر آپ کو اس پی ٹی آئی ایم ایف معاشق عویشت سے نجات دلا سکے آپ ازاد کشمیر کا وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا بنائیں گے انشاءاللہ ساللہ ہم ساتھ مل گئے پاکستان کا رخ کریں گے وہاں بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے ہم موڈی کو بھی بگائیں گے اور امران کو بھی بگائیں گے بجٹ منظور کسی کو ہوا بھی نہ لگی اور اب سمہ تہل کا مفاہمت اور سیاسی جوڑ توڑ کے چیمپین آصف زرداری کا مشن لاہور کامیاب نہ ہو سکا لاہور میں ثابت صدر نے سیاسی پڑاؤ ڈالا پی ٹی آئی کے ناراض ارکان سملی سے رابطے کیے لیکن بے نتیزہ رہے پی پی رنما کا کہنا ہے کہ فیلحال پنجاب میں بڑے سیاسی بریک تھروں کا امکان نہیں نئی مشرف بٹ کی ریپورٹ آصف زرداری پنجاب میں باری ثابت نہ ہو سکے لاہور میں جوڑ توڑ کی کوششیں کی مگر بڑا بریک تھروں نہ ہوا سیاسی رابطے بے سود ثابت ہوئے ذرائق کے مطابق آصف علی زرداری اور پیپس پارٹی پنجاب کی سینئر قیادت نے چند ناراض کمتی اور لیگی ارکانیں اسمبلی سے رابطے کیے ذرائقہ کہنا ہے کہ ارکان اپنی پارٹی قیادت سے ناراضی کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن ذرداری صاحب سے ملاقات کے لیے تیار نہیں پیپی قیادت کی جانب سے زیادہ تا رابطے جنوبی پنجاب کے ارکانیں اسمبلی سے کیے گئے پیپس پارٹی کے سینئر اہنما نے سما کو بتایا کہ فیلحال کسی بڑے سیاسی بریک تھروں کا امکان نہیں لیکن کئی حکومتی ارکان اسمبلی سے رابطے میں ہیں جو فیلحال سامنے آنے کو تیار نہیں سابق صدر عاصف علی زرداری گزشتہ چھے روز سے لاہور میں سیاسی ملاقاتیں کر رہے ہیں جن میں اکثر سابق ارکان اسمبلی اور پیپی کے رہنما شامل ہیں نئی مشروبات سما لاہور سند اسمبلی میں اپوزیشن شور مچاتی رہ گئی حکومت نے صرف بیس منٹ میں بجٹ کی منظوری دے دی تاریخ میں پہلی بار اپوزیشن لیڈر کو تقریر کا موقع ہی نہیں دیا گیا سند اسمبلی کے بیس منٹ سے بھی کم دورانیے کے اجلاس میں اپوزیشن کی توجہ صرف شور شرابے پر رہی اور حکومت بجٹ منظور کرانے میں کچھ زیادہ ہی جلدی منظر آئی زمنی بجٹ کے مطالبات زر پر اپوزیشن کے کسی رکون نے کٹوٹی کی تحریک تک پیش نہیں کی تھی وزیر اعلی سندھ نے موقع غنیمت جان کر شالی مار ایکسپریس کی تیزی سے مطالبات زر پیش کیے جسے سپیکر نے منظور کرانے میں دیر نہیں لگائی اپوزیشن ارکان کے شور شرابے کے دوران ہی اسی تیز رفتاری سے فائنائنس بل دوہزار اکیس بائیس بھی منظور کرا لیا گیا بجٹ کی منظوری کا یہ عمل اتنا تیز تھا کہ حکومتی ارکان کو بھی بجٹ کی منظوری کی ہوا نہیں لگی اچانک مائک میں وزیر اعلی کی آواز آئی کہ منظور تھی بھی آہے جس کے بعد بھی یقینی سے مبارک بات کا سلسلہ شروع ہوا بجٹ کی اس تیز رفتار منظوری میں سندھ اسمبلی کی روایات پامال کی گئیں پہلی بار اپوزیشن لیڈر کو بجٹ اجلاس میں تقریر کا موقع نہیں دیا گیا وزیر اعلی سندھ خود بھی بجٹ کی اختتامی تقریر نہ کر سکے صوبائی وزراء کو بھی تقریر کا موقع نہیں مل سکا تقریر کی اجازت کیوں نہیں دی حلیم عادل شیخ سندھ حکومت پر برس پڑے کہا لاہور میں موجود علی بابا کو اپنی چوری بے نقاب ہونے کا خوف تھا اس دو نمبری کے بعد وزیر اعلی کے پورے ٹبر کی کرپشن بے نقاب کریں گے علی بابا جو اس لاہور میں بیٹھا اور اس کے چالیس چور آج انہوں نے اپنی چوری بے نقاب ہونے سے ڈر کر اپوزیشن لیڈر جو کہ اپوزیشن کی نمائندگی کرتا ہے آپ کے سامنے ہے اس نے بھی بات کرنی تھی یہ عالم خوف کا دیکھا نہ جائے ان کے چہروں سے آیا تھا یہ خوف آیا تھا کہ اب تو چور پکڑا گیا آج جو انہوں نے دو نمبری کی ہے دو نمبری گھٹیا آرکت جو کی ہے اب نام لینے پہ جو میں نے اخلاقی پابندی لگائیوی تھی آپ براد علی شاہ کے پورے ڈبر کو گنوائے جائے گا براد علی شاہ اپنے ڈبر سمیت چور ہے اپنے ڈیڑھ درجن بینائیو سمیت چور ہے براد علی شاہ اپنے عبا و اجداد سمیت چور ہے بتائیں کہ انشاءاللہ اگر کوئی ایوان کا ممبر ہے اور اس نے آگے ایوان کے اندر چوری کی ہے کرسی پہ چوری کی ہے تو وہ زندہ ہے یا مر گیا اس کا حساب ہم لے کے رہیں گے کبر تک حساب لیں گے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں آرمی چیف جرل قمر چاوید باجوا نے دورہ جرمنی کے دوسرے روز جرمن چیف آف دیفنس سے ملاقات کی جس میں خطے کی سلامتی صورتحال اور باہمی دفاع اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا مزید بات ہوگی سما کے نمائندے عثمان خان سے عثمان خان آرمی چیف کا دورہ جرمنی اس دوران ہوئی ملاقاتوں کے بارے میں بتائیے عجیب بالکل آئی جرمن چیف آف دیفنس جنرل ایبر ہارڈ روزن سے ملاقات ہوئی ہے ڈی جی سیکیورٹی ڈاکٹر ڈیلٹا بھی موجود تھے اور اس ملاقات میں باہمی دلچسپید دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر پاتچیت کی گئی ہے پاک فوج کے سپاس ہلار نے جرمنی کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید اپنس دنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور ان کا ایک کہنا تھا کہ پاک فوج تربیتی اور تکنولوجی امور میں تعاون بڑھانا چاہتی ہے اور انہوں نے دکار کے باہمی تعاون کو فروغ دینے سے علاقائی سیکیورٹی پر مصبت حسرات مرسب ہوں گے جرمن چیف آف دیفنس نے علاقائی امن سیکیورٹی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریب کی ہے اور انہوں نے بالخصوص افوان امن عمل کی جو پاکستان کا کردار ہے اس کو دکرہا ہے اور دونوں جانب سے ہر سطح پر دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے کی عظم کا عیالہ کیا گیا ہے اور جب جرمن وزارت کے لیخواب پہنچیں آدمی جیف تو ان کا کارڈ اپون ہمی پیش کیا گیا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا جوہر ٹاؤن دھماکے کی تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی بابو سابو ناکے پر کار چیکنگ کی ویڈیو سامنے آئی مزید بات ہوگی سما کے نمائندے جہانگیر خان سے جہانگیر خان کتنی واضح ویڈیو ہے یہ کیا دیکھا جا سکتا ہے اس میں کوشش کریں گے جہانگیر سے سلسلے میں جان سکیں لاہور جوہر ٹاؤن دھماکا اس کی تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی ہے بابو سابو ناکے پر کار چیکنگ کی سی سی ٹی ویڈیو سامنے آگئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولس اہلکار کس طرح سے اس کار کو ناکے پر روکتا ہے مزید بات ہوگی سما کے نمائندے جہانگیر خان سے جہانگیر بتائیے کیا دیکھا جا سکتا ہے اس میں یہ کار جو ہے نو بچ کر سولہ منٹ پر فکر کے وقت بابو سابو ناکے پر پونٹی تھی اور بس کی کلو سرکٹ پوٹیج بھی سامنے حاصل کی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے سوار کار کو ایک سائیڈ کھڑا جاتا ہے سیکیورٹی اہلکار اس کو باہر نکال کر درہ سے دستہ وزار طلب کرتا ہے جس کے بعد اس کار کی ڈگی کو کھولنے کا کہا جاتا ہے سیکیورٹی اہلکار کے کار کی ڈگی کو کھولنے کے اطرار پر کار سوار اُڈگی کے پاس جاتا ہے لیکن ڈگی نہ کھولنے پر سیکیورٹی اہلکار جو ہے محض اس کے دستہ وزار چیک کرنے پر اکتفاہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کار کو جانے دیا جاتا ہے یہ پوٹیج جو ہے جماعت سے کچھ دیر پہلے کی ہے سیکیورٹی اہلکار اور اس موبرینہ دہشت زد سے درمیان نو منٹ تک مقالمہ ہو اور اس کے بعد یہ کار کارچی سے اسلامباد جانے والے اے سیال کی پرواز میں مسافر محصور ہو گئے کارچی سے شام چار بجے اڑان بھنے والی پرواز پی ایف ون ٹو تھری اب تک اسلامباد نہیں پہنچ سکی ہے پرواز کو لاہور ائرپورٹ پر اتارا گیا ہے وات کریں گے اپنے رمائندے سید رزوان عالم سے رزوان کیا ماجرہ ہے یہ کیوں یہ اب تک نہیں پہنچی اسلامباد دیکھیں یہ کارچی سے اسلامباد جانے والی پرواز چار بجے کارچی سے ہو رہی ہے اور اب تک اسلامباد نہیں پہنچ سکی ہے جن کے بعد یہ جب اسلامباد سے صرف تین منٹ کی دوری پی تھے اے سیال کی پلائٹ نمبر پی ایف پنٹو تھری ہے یہ کون گھنچے تک تو یہ جہاز وہ ہوا میں اڑتا رہا جن کی وجہ سے کپتان اس کو لینڈ نہیں کر سکا اسلامباد سے اس کے بعد یہ واپس یہ لاہور ائرپورٹ پر لیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کہتے جہاز کو لینڈ کیا گیا لاہور ائرپورٹ پر اس کو کھڑے میں دو بھنچے ہو گئے اور ڈیر سے دو بھنچے ہو گئے اور رکھ جا کہتے جہاز پر مساکروں کو نہ اتارا جا رہا ہے نہ لاؤنج میں جانے لیا جا رہا ہے نہ ہوتل میں جانے لیا جا رہا ہے اور نہ جہاز واپس گیا ہے یہ مسافر ابھی تک پھسے ہوئے ہیں آپ کا بہت شکریہ سوبہ سندھ نے مہنگائی میں تمام سوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا ادارہ شماریات نے کراچی کو پاکستان کا سب سے مہنگا شہر قرار دیا اسی بارے میں بات کریں گے سما کے نمائندے شکیل احمد سے شکیل احمد سندھ مہنگائی کے اعتبار میں سب سے آگے کراچی سب سے مہنگا شہر سوبائی حکومت کا شور اپنی جگہ لیکن یہ بتائیے ہفتہ وار موازنہ کیا بتا رہا ہے اس بارے میں دیکھیں گیرن دس سے بارہ شہر ضروریہ کی قیمتوں کا موازنہ کیا گیا ہے ڈی سی ریٹ کا اور جو عام مارکٹ کا ریٹ ہے یعنی سرکاری ریٹ کا اور مارکٹ ریٹ کا تو کراچی جو ہے اس میں سب سے زیادہ قیمتیں ہیں ایک آنویں فیصد زیادہ ہیں ڈی سی ریٹ سے جبکہ سوبہ سندھ میں تقریباً چالیس فیصد زیادہ ہیں اور پہلے نمبر پہ سندھ ہے اور کراچی ہے دوسرے نمبر پہ پنجاب ہے سینتیس فرزن کے ساتھ اسی طرح وفاقیدار الہکومت پکتونکہ ابولوجستان کا بال میں نمبر آتا ہے اور شہروں میں کراچی سب سے آگے ہے فیصلہ باد پھر ملدان گجرہ والا سیالکورٹ اور اشیاء جو ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ کراچی میں چاول تقریباً چوالیس فیصد گوشت فورٹی تری پرسنٹ چکن اٹھتیس پرسنٹ اور چینی چونتری سوزن مہنگی ہے عام مارکٹ کے مقابلے میں بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا کراچی کے علاقے پی سی ایچ ایس میں غیر قانونی تعمیرات کی خلاف آپریشن کے دوران مشتعل افراد نے پولس پر عملہ کر دیا پتھراؤ اور فائرنگ سے پانچ اہلکار زخمی ہوئے زمزم سعید رپورٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ کے حکامات پر کراچی میں تجاوزات کی خلاف ایکشن پی سی ایچ ایس بلوک سکس کی ریلوے کالونی میں آپریشن کے دوران مشتعل افراد اور پولیس آمنے سامنے آگئے پتھراؤ، ہنگامہ آرائی اور پھر فائرنگ اسسسٹنٹ کمیشنر فیروز آباد آسمہ بطول کے مطابق پولیس پر پتھراؤ اور فائرنگ کے باوجود بھی آپریشن جاری رہا کنٹینر کے پیچھے سے کچھ ستر اسی کے قریب لوگ ایک دم آئے ہیں اور انہوں نے پہلے جو ہے وہ ہمارے اوپر پتھراؤ کی ہے اور پتھراؤ کرنے کے بعد جیسے ہی لاتھی چارج کیا گیا پولیس کی طرف سے تو پھر انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کر دی سٹریٹ فائرنگ کی ہے پھر ہم لوگوں نے جو ایک گھر ہے ریزیڈنٹ جو تھے انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی پولیس حکام کے مطابق نفری کم ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بعد میں پولیس کی بھاری نفری نے کنٹرول سنبھال لیا کیمرمن شاہد بلوچ کے ساتھ زمزم سعید ساما کراچے